آج کے سبق میں آپ کو ادغام کا قائدہ سمجھا جائے گا آئیے اس کی اتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پیچھلے سبق میں آپ اظہار حلقی کی متعلق پڑھ چکے ہیں چھے حروف تھے حروف اظہار اور اس قائدے کا نام تھا اظہار حلقی یہاں نون ساکن اور تنمیم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں دوسرا قائدہ ہے نون ساکن اور تنمیم کا ادغام کا یاد رکھیں ادغام میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں چھے کتنے ہیں چھے ان کا مجموعہ ہے یاو ملون یاو ملون اس میں کون کون سیں یا را میم لام لام واو نون یہ چھے حروف ہیں جبکہ نون ساکن اور تنمیم کے بعد ان میں سے اگر کوئی آ جائے تو وہاں ادغام کرتے ہیں ادغام کے معنی ہے پچھلے حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں مدغم کر دینا ملا دینا اب اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو ادغام ہوتا ہے غنے کے ساتھ ایک ادغام ہوتا ہے بغیر غنہ اب جو غنے کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہیں چار حروف جن کا مجموعہ ہے ین نو ین نو یعنی یا یا نون نون میم میم واو اور جو ادغام بغیر غنہ والے حروف ہیں وہ صرف دو ہیں مجموعہ ہے رالا رالا یعنی را را لام لام اب سب سے پہلے آپ دیکھ لی جہاں مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ادغام غنے کے ساتھ کہاں کہاں ہوتا ہے اور یاد رکھئے کہ ہمیشہ ادغام دو کلموں میں ہوتا ہے ایک کلمے میں نہیں ادغام چاہے غنے کے ساتھ ہو چاہے بغیر غنہ ہو لیکن ہوگا ہمیشہ ہی دو کلموں میں یہ اس کا اصول ہے اب دو کلموں میں ادغام غنے والی مثال کیا ہے سب سے پہلے جو آپ کو حرف بتایا تھا وہ یا ہے اب نون ساکن کے بعد یہ یہاں یا آ رہا ہے ہم اس کو جب من کو یقولوں کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام کریں گے اور یہاں ایک علف کے برابر آوازناک کے بانسے میں چھہے گی تو لفظ بنے گا مَنْ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ یعنی من یقولوں نہیں پڑھیں گے اور مَنْ يَقُولُ نہیں پڑھیں گے بلکہ ادغام ہوگا اور نون کی آواز چھہے گی ناک میں مَنْ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ دوسرا حرف کیوں ہے وہ ہے نون اب نون ساکن کے بعد اس کی مثال مِن نِعْمَتِن مِن نِعْمَتِن مِن نِعْمَتِن مِن نِعْمَتِن تیسرا حرف ہے مِم یعنی جب نون ساکن کے بعد مِم آئے تو اس کو بھی غنہ کریں گے مِن مَالِن مِن مَالِن اور اگر واو آجائے چھہتا حرف واو ہے نون ساکن کے بعد تو یہاں بھی ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ مِن وَالِن مِن وَالِن یہ تھی چار مثالیں جو نون ساکن کے بعد اگر ین مو میں سے کوئی آجائے یعنی عروف غنہ میں سے اب چار مثالیں جو ہیں وہ انہیں عروف کی ہیں جو تنوین میں ہیں وَبَرْقُن يَجْعَلُونَ وَبَرْقُن يَجْعَلُونَ یہاں دیکھئے قوف کے اوپر دو پیش تنوین ہے آپ نے ادغام کیا غنہ کے ساتھ بعد میں یہ آجائے دوسرا حرف ہے نون تنوین کے بعد يَوْمَئِذِن نَاعِمَتٍ تیسری مثال ہے میم کی تنوین کے بعد میم آجائے تو یہاں بھی ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ اب ساتھی مثال آگئی چوتھے حرف واو کی فا کے اوپر دو پیش تنوین ہے تو اس کو جب ملائیں گے تو مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ یہاں بھی ادغام ہوا تو چار مثالیں اس کی نون ساکن کی چار مثالیں تنوین کے آپ نے سمجھ لیں کہ ان کے بعد دو کلموں میں جب بھی یا نون مین باؤ ان میں سے کوئی آجائے ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ مثالیں آپ ادغام بغیر غنہ جو دو کلموں میں ہوتی ہیں نون ساکن اور تنوین کے سننے اور حروف ہیں اس میں صرف دو اب پہلے ہے لام لام کی مثال نون ساکن کی بات وَلَاكِ اللَّا يَعْلَمُونَ وَلَاكِ اللَّا يَعْلَمُونَ اب کِلَّا نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف سیدھا لام سے ملے گا نون کی آواز پیدا یہاں نہیں ہوگی یعنی غنہ نہیں ہوگا وَلَاكِ اللَّا وَلَاكِ اللَّا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ را کی مثال نون ساکن کے بعد اب نون نہیں پڑھا جائے گا نیم را سے ملے گا مِرْوَبِّهِمْ 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 تنوین کی مثال لام کی اُدَلِّلْمُتَّقِينَ اُدَلِّلْمُتَّقِينَ یعنی دال کی ایک زبر لام سے ملے گی بغیر غنے کے پڑھا جائے گا اسی طرح را تنوین کی وجہ سے ایک زیر پڑھی جائے گی اور صرف را ہوگا یہاں نون کی آواز نہیں آئے گی سامارات الرزقن سامارات الرزقن عزیز طلبہ اس حصے میں آپ نے ادغام بغنہ اور ادغام بغیر غنہ کی تمام مثالیں سمجھ لیں کہ نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد جب ان میں سے یعن مو میں سے کوئی آ جائے تو غنہ کرتے ہیں اور رلہ میں سے کوئی آ جائے تو وہ غنہ نہیں ہوتا اب اس سے اگلے حصے میں آپ کو غروف غنہ کے متعلق سمجھاتا ہوں یہ جو بار بار لفظ آپ سن رہے ہیں غنہ تو غنہ پہلی بار تو یاد رہی کہ غنہ کیسے کہتے ہیں ناک کے بعد سے یعنی خیشوم میں ایک علیف کے برابر آواز کو سہرانے کے نام غنہ ہے اور غروف غنہ دو ہے نی مشدد نی مشدد نون مشدد نون مشدد جب ان کے اوپر شد آ جائے تو وہاں آواز رکے گی ایک علیف کے برابر جیسے انہ انہ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے آواز ناک میں رکی ہے یہی غنہ ہے اس آواز کا نام غنہ ہے انہ انہ مین مشدد کی مثال عم 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 اور غنہ کی مقدار ہے حرکتان یعنی دو حرکات کے برابر جس کا مطلب ہے کہ ایک علیف کے برابر جتنا ایک علیف کھینچتے ہیں اتنی دیر کے لیے آواز جو ہے ناک کے بانسے میں چھارانے کا نام غنہ ہے اور یہ دو حروف ہیں نون مشدد مین مشدد اس کے علاوہ جہاں ادغام ہوتا ہے غنے کے ساتھ وہاں بھی یہی آواز نکلتی ہے ناک کے بانسے میں جو آپ کو یہاں سمجھائی ہے تو آج کے سبق میں عزیز طرح آپ نے دوسرا قائدہ ادغام کا پڑا ادغام بغنہ اور ادغام بغیر غنہ اور حروف غنہ جو متعلق سمجھ لیا اللہ تعالیٰ میں صحیح پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین موسیقی موسیقی